بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا نہیں کرتا بچوں اور آپ کی طرف سے لا پرواہی کرتا ہے یا اس طرح کہ آپ کو کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا ہے کسی نے آپ سے کہا ہے آپ کے شوہر پر جادو ہے کسی نے کہا ہے بندش ہے کسی نے کہا ہے تعویز کروائے گئے ہیں کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے شوہر کو کچھ کھلایا پھلایا گیا ہے جب تک کارٹ نہیں کرواؤ گے کسی وظیفے کا اثر نہیں ہوگا تو اس طرح کے جتنے بھی مسئلوں میں آپ کو شوہر کی طرف سے گمراہ کیا جا رہا ہے یا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کا شوہر پہلے کسی کوئی لڑکی اس سے محبت کرتی تھی آپ سے شادی ہو گئی یا وہ حسن میں آپ کے اوپر جادو کروارہی ہے تو یہ سب جھوٹ ہے یہ سب سو فیصد جھوٹ ہے اور یہ لوٹنے اور کمانے کے بہانے ہیں جو بندہ بھی اپنا اپنی والدہ کا نام ایسے عامل کو دیتا ہے وہ زلیل ہونے کے لیے راستے خود کھولتا ہے اگر آپ زلیل ہونے سے بچنا چاہتے ہیں پھر اگلا سوال یہ آتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نام والدہ کا نام نہ دے پتا نہ کریں مسئلہ کیا ہے تو پھر حل کہاں ہے آپ اس سے تو منع کر دیتے ہیں حل کیوں نہیں بتاتے تو حل میں بتا دیتا ہوں حل کیا ہے حل یہ ہے کہ جس ذات کو ناراض کرنے سے آج یہ حالت ہوئی ہے جس ذات کو ناراض کرنے سے پریشانیوں اور تکلیفوں اور مصیبتوں نے گھیرا ہے جس ذات کو ناراض کرنے سے میاں بیوی کا تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے اس ذات کو رازی کرنے کی تھوڑی سی حمد کر لیجئے آپ کا شوہر کا مصرحل ہو جائے گا یاد رکھئے شوہر اور بیوی اور اللہ رب العزت کا معاملہ ایک مسلس کا ہے مسلس کے تین کونے ہوتے ہیں دو بالکل قریب قریب ہوتے ہیں اور اوپر تیسرا کافی لمبائی کے بعد اوپر والا کونہ اکیلا کونہ ہوتا ہے وہ کونہ اللہ رب العزت کی ذات تصور کر لیجئے پھر نیچے دائیں کونہ شوہر ہے اور بائیں کونہ بیوی ہے ایک دوسرے سے کافی دور ہیں لیکن جیسے ہی آپ ان دونوں کو اللہ رب العزت کی طرف اوپر والے کونے کی طرف لے کے جاتے جائیں گے تو ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے جتنا زیادہ میہ بیوی اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپس میں ان کی محبت زیادہ ہوتی جلی جائے گی اور وہ اللہ رب العزت کے اتنے زیادہ محبوب بنتے چلے جائیں گے اور ان کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے اب عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور اس وظائف سیریز کی طرف بڑھتے ہیں چالیس وظائف ہیں شوہر کی محبت کے لیے شوہر کو لائن پلانے کے لیے ناجائز سال لکات چھڑوانے کے لیے اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے آپ کو شوہر کے حوالے سے جس مسئلے میں شوہر کا ذکر آتا ہو اس ہر مسئلے کے حل کے لیے یہ صرف چالیس وظائف آپ کر لیجئے اس میں دو شرطیں ہیں نمبر ایک پانچ وقت نماز کی پابندی ضروری ہے پانچ وقت نماز کی پابندی سو فیصد ضروری ہے احتمام کے ساتھ یعنی آذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر آپ نے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے دوسرا کام کیا ہے دوسرا کام ہے سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اب سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نماز کا احتمام کر لیں اور ان چالیس وظائف کو کر لیجئے میں گارنٹی دیتا ہوں لکھ کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا آپ کی پریشانی ضرور ختم ہوگی اور آپ کو نہ کسی کو نام والدہ کا نام دینا پڑے گا نہ کسی سے رابطے کر کے منتے کرنی پڑے گی اور نہ چھوٹے خداوں سے آپ کو بھیگ مانگنی پڑے گی آپ کے رب اللہ ہیں اللہ کے سوا کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا ہے یہ بازے ہمیں رکھیے گا تو پہلے وظیفہ میں یہ بات میں ارز کرتا ہے چلوں کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں شوہر کے حوالے سے اور یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے اور جن کی وجہ سے ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے سننی ہے ویڈیو مسٹ نہیں کرنی سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے اب سے جب سے میرا آپ نے یہ ویڈیو سننی دیکھ لی آپ نے شوہر کے بارے میں اگر طلاق لینی ہے تو ماں باپ کو بتائیے بہن بھائیوں کو بتائیے طلاق لیجئے جائیے لیکن اگر اس کے ساتھ صلح کرنی ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو پھر آج کے بعد نہ باپ سے نہ بہن سے نہ کسی سہیلی سے نہ کسی اور قریبی ہمدرد سے جو آپ کی آپ کی ٹو میں لگا رہتا ہے آپ سے باتیں نکل کوئی بھی بندہ ہے ماں ہی کیوں نہ ہو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا آپ کا شوہر کیا کرتا ہے پھر کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اب آپ نے نہ آپ کا باپ ٹھیک کر سکتے ہیں نہ ماں نہ بھائی نہ بہن کوئی بھی آپ کے شوہر کو ٹھیک نہیں کر سکتا واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے جو آپ کے شوہر کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے ناجائز تعلقات بھی چھڑوا سکتی ہے اور میں نے دیکھا ہے الحمدللہ جن لوگوں نے بھی چینج اور لائف کورس ہم سے کیا انہوں نے میری انسٹرکشنز کو فالو کیا ہر مسئلہ کے حل کے لیے انسٹرکشنز الگ ہوتی ہیں اور اس حساب سے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے ورسے پر تو جن لوگوں نے بھی میری انسٹرکشنز کو فالو کیا زلیل ہو کر وہ بندہ واپس آیا ہے تو کیوں آپ اللہ رب العزت کو نہیں بتاتے اس ذات کو بتائیں جو آپ کا مسئلہ واقعی حل کر سکتی ہے باقی تو کوئی نہیں کر سکتا اب اللہ رب العزت کو بتانا ہے کیسے بتانا ہے ان چالیس وظائف کے ذریعے میں عمل کی ترتیب ارز کر دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا اگر آپ سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں تو پھر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر آپ سے سو فیصد گناہوں کو نہیں چھوڑا جا رہا تو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ میرے ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے چینج یو لائف کورس کریں چینج یو لائف کورس بیسیکلی کیا ہے یوں سمجھئے سمپل سی بات احس کروں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا تعلق اور محبت حاصل کرنے کا اور سو فیصد گناہوں کو چھوڑنے کا آسان ترین راستہ اس چینج یو لائف کورس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اور اتنا آسان ہے کہ اس میں آپ کو صرف ورسپ پر وائس بھیجی جائے گی آپ نے اس کو سننا ہے صرف سننا ہے عمل کی توفیق بھی اللہ رب العزت آپ کو خود دے دیں گے اللہ رب العزت آپ کی زندگی سے خود بہت ان گناہوں کو نکال دیں گے جن گناہوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آپ اس مصیبت میں پڑے یاد رکھئے گا شوہر برا نہیں ہوتا اللہ رب العزت شوہر اللہ کی ایک نعمت ہے جب اندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات اللہ نعمت نہیں چھیندے نعمت کا سکون چھیند لیتے ہیں شوہر رہتا ہے لیکن عذاب جاں بن جاتا ہے بیوی ہوتی ہے لیکن سردرد بن جاتی ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اگر آپ سے سو فیصد گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ویڈ سر پر رابطہ کر کے ہم سے چینج یو لائف کورس کریں یاد رکھئے جو بندہ چینج یو لائف کورس سو فیصد گناہ چھوڑنے کا کہہ لیں نہیں چھوٹ رہے تو چینج یو لائف کورس جو بندہ سو فیصد گناہوں سے بچ رہے بشک کورس نہ کریں لیکن اگر نہیں بچ پا رہے ایک چھوٹا سو گناہ بھی کیوں نہ ہو رہا ہو آپ چینج یو لائف کورس کریں صدقہ زکاة لگتی ہے تو یہ کورس بلکو فی کروایا جائے گا اگر زکاة نہیں لگتی تو مختصر سی اڈمیشن فیصد ہے جو پر چپٹر صرف سو روپے ہے اور یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے خیر فیق کے بارے میں تو بعد میں بات کی جائے گی کیونکہ یہ کوئی موضوع نہیں ہے اور یہ فی بھی پچھلے مہینے میں تین سو کورس کرنے والوں میں سے صرف تین یا چار لوگوں نے دی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہمیں تو گرز ہے آپ کا مسئلہ حل ہونے سے اب بات مختصر سی ہے چینج یو لائف کورس اور میرے اپلوڈ ہونے والے ان چالیس وظائف کو جس بندے نے بھی کر لیا اللہ پاک وہ مرد ہے تو عورت کے لیے عورت ہے تو مرد کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں یہ صرف شوہر کے لیے ہوتے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہیں بیوی کرنا چاہتی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو پہلے عمل کی ترتیب یہ ہے آپ تحجت کے وقت اٹھیں سب سے بہتر وہ اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنے کا وہی وقت ہے تحجت کے وقت اٹھئے اگر اس وقت نہ اٹھ سکیں تو پھر زہر مغرب یائشہ کے بعد یعنی سونے سے پہلے دو رکع نفل تحجت کی نیہ سے اور حاجت کی نیہ سے پڑھ کے آپ نے سونے ہیں اب دو نفل حاجت کی نیہ سے جو اب آپ نے تحجت اور حاجت کی نیہ سے پڑھے تو اب آپ نے دعا کیسے کرنی ہے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمان یا اللہ جل جلالہ یا رحیم یا اللہ جل جلالہ ان دو اسمائے مبارکہ کو آپ نے گیارہ مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے دعا کا طریقہ سنت مسنون طریقہ یہ ہے کہ تین مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر اس کے بعد آپ نے دعا ایسے کرنی ہے پیارے اللہ میرا شوہر ہے دیکھیں نا میرے ساتھ یہ ایسے کر رہا ہے اللہ آپ کے سوا تو کوئی نہیں اس کو بدل سکتا آپ ہی میرے سب کچھ ہیں میں نے آپ ہی کو اپنے مسئلے بتانے ہیں اللہ میں نے اپنے شوہر کی گبت چھوڑ دی میں کسی کو نہیں بتاتی اللہ آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو تو بتانا ہے نا پیارے اللہ آپ میرے شوہر کو ٹھیک کر دیجئے آپ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی مجھے اولاد دی مجھے شوہر دیا مجھے ماں باپ دیئے مجھے زبان دی میں بول سکتی ہوں مجھے کان دی میں سن سکتی ہوں مجھے آنکھیں دی میں دیکھ سکتی ہوں اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں ان کو تین چار منٹ یاد کیجئے پھر یہ دعا کیجئے پیارے اللہ ایک احسان اور فرما دیجئے میرے شوہر کے دل میں میری بے پناہ محبت پیدا کر دیجئے اسے حرام سے بچا لیجئے اللہ اس کی زندگی پلڑ دیجئے بس یوں دعا کر کے آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے دیکھئے میں یقین سے کہہ رہا ہوں اور میں میرے بیوی کے معاملات میں آپ کو بتاتا چلوں میری ویڈیو کے ویوز بہت کام ہوتے ہیں اس لیے کہ یہاں لوگوں کو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں یہاں لوگوں کو عمال کرنے پڑتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن جو میری ویڈیوز کو سنتے ہیں انہیں ضرور سکون ملتا ہے ان کی زندگی ضرور بدلتی ہے بات سنیے اس فیلڈ میں سب سے زیادہ گندگی تو جنات کچھ بھی کریں حتیٰ کہ وہ جنات زنا تک کرتے ہیں ہرگز خبردار کسی کو نام والدہ کنام نہ دیجئے گا اور پیسے تو خیر ہم نے مفت میں لٹانے ہوتے ہیں بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں جو عورتیں میں اکثر ارز کرتا ہوں جن کے بعد بہت زیادہ آئے ہوتے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کیا کریں تاکہ ہم بھی سکون سے کورس کروالی ہے کوئی آسان کام ہے اتنے لوگوں کو مستقل وقت دینا پانچ پانچ بندوں کو کر کے جب میسج بھیڑنا پڑتا ہے ریپورٹ کا تو لامہ نکل جاتی ہے ہاں جی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں یہ فرس وظیفہ تھا انشاءاللہ نیکس سیکنڈ وظیفہ اپلوڈ ہوگا یہ بقاعدہ ایک وظائف سیریز ہوگی ہزمن وظائف سیریز کے نام سے میں نئی پلیلیسٹیں ساری بنا رہا ہوں یہ چالیس وظائف ہوں گے تھمنیل کے رائٹ سائٹ پہ ایک دو تین چار چالیس تک لکھا جائے گا آپ نے ان وظائف کو پابندی سے کرنا ہے جب تک نیکس وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا آپ نے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والے روزانہ کی وظائف کو لازمی دیکھنا ہے بہت سی امپارٹنٹ باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اور کہیں نہیں ملتے تو ویڈیو نہ مسک کیا کیجئے روزانہ کی السلام علیکم ورحمت اللہ عمل کے حوالے سے بتا دوں کوئی شرائط نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے لئے کسی شرط کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت کتنی بر کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیوں کرنا ہے بہت کیا مسئلہ کیا تکلیف ہے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح اللہ نے کہا بچھڑا زبا کرو بس کر دو رنگ کیسا ہے عمر کتنی ہے کس طرح کا ہو کس طرح دکھتا ہو بہت کیا ضرورت تھی خیر سکون سے اللہ سے مانگیے بس کوئی شرط نہیں ہے ہاں چینل کی اجازت کے لئے سوری عمل کی اجازت کے لئے سبسکرائب تو کری لیجئے اگر سبسکرائب کرنا آتا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ اجازت شرط اس لئے رکھی جاتی ہے کیونکہ اس چینل پہ وہ سب کچھ ملتا ہے جو آج کے دور میں پریشان لوگوں کی ضرورت ہے آگے پیچھے دھوڑنے سے بچ جائیں گے اس لئے عرض کیا جاتا ہے السلام علیکم